محمد فیصل ابہا سعودی عرب سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب ترکی کے شہر استمبول میں آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا پس منظر پر روشنی ڈالیں یہ کیا سلسلہ چل پڑا ہے اگر اس طرح سلسلہ چل پڑا تو یہ کہاں جا کر رکے گا اس بارے میں بھی تھوڑی بات بتا دیں بیٹا ترکی کا شہر ہے استمبول اصل نام اس کا تھا اسلام بول اسلام کی باتیں جس طرح ہمارا کے بیٹا لافتو پاکستان کا نام تھا اسلام زندہ بات اب آج کل اس کو مختصر کر کے اسلام آباد کے آتے ہیں تو یہ جو استمبول ہے اس میں ایک چرچ تھا آیہ صوفیہ جس کو آج کل ہم نام سے تعبیر کر رہے ہیں یہ نو سو سال تک کلیسہ اور چرچرہ سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ علاقہ فتح کیا تو ان جگہوں پر بعض جگہیں بعض زمینیں انہیں نے خرید دیں وہاں کے لوگوں سے تو آیہ صوفیہ والے لوگوں نے بھی یہ زمین بطور پیسوں کے سلطان محمد فاتح کو بیچ دی تو انہیں خرید لی اور جب سلطان محمد فاتح نے یہ خرید لی ہے تو اب مالک کی مرضی ہے وہ اس کو کس طرح رکھے انہوں نے اپنا چرچ بیچ دی اس طرح کئی چرچ بکتے ہیں آپ دیکھ لیں جیسے مغربی ممالک میں بک رہے ہیں تو سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ نے پانچ سو سال تک ان کے بعد اسے مسجد بنائے رکھا جب انہیں مسجد رکھ دیا اور مسجد ہی چلا معاملہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا جب یہ کمالتہ ترک آیا ہے اس نے اپنے ٹولے کے ساتھ مل کے اس کو میوزیم ڈیکلیئر کر دیا اور اب وہی کلوشنیر جو الہاسلی ہو گیا مالک نے مسجد کے لیے وقف کیا تھا تو اب سپریم کورٹ آفدہ ٹرکی انہوں نے ترکی کے عالی عدلیہ نے عدالت عظمہ نے یہ فیصلہ سنائے اور دلائل کی بنیاد پر شواہد کی بنیاد پر گواہیوں کی بنیاد پر اصولوں کی بنیاد پر انہیں اس کو میوزیم جو ڈیکلیئر ہوا تھا انہیں اس کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا وہاں کی حکومت کا بقیدہ لیٹر بھی آ چکے آپ دیکھ لیں گے انہیں اس کو مسجد بنا دیا اب یہ الزام آیت نہیں ہوتا کہ ہم چرچ کو مسجد بنا رہے ہیں جی نہیں چرچ تو انہیں بیچ دیا تھا ذاتی ملکیت ہو گئی ہے جب ذاتی ملکیت ہو گئی ہے تو ذاتی ملکیت کو وہ مسجد بنائے وہ گھر بنائے وہ مالک پر منحصر ہوتا ہے مالک جیسا چاہے کرے وہ مالک ہے تو سلطان محمد فاطر آمد علی نے اس کو مسجد بنا دیا غلطی تو یہ تھی کہ بعد میں اسے میوزیم بنایا گیا آج جو لوگ اس پر بول رہے ہیں کہ عیسائیوں کی عبادتگاہ کو یہ ہوا یہ انیس سو چوتیس سے لے کر دوہزار بیس تک کیوں نہیں بولے کہ عیسائیوں کی عبادتگاہ کو آپ نے میوزیم بنایا یہ مغربی دباؤ اس وقت کیوں نہیں آیا کیوں اس وقت انہیں پتہ تھا یہ مسلمانوں کی ذاتی ملکیت ہے جب ذاتی ملکیت ہے تو اب وہ مسجد سے ختم ہو کر میوزیم بن رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے تو یہ لبرلز اور یہ سارے اس بات پر خوشتے کوئی آواز رکھ نہیں رہی ہے اور جب مسلمانوں نے اپنی ملکیت پر جو غیر لوگوں کے دباؤں میں فیصلہ کر کے میوزیم ڈکلئر ہوا تھا وہاں کی حکومت نے دلائل کی بنیاد پہ شواہد کی بنیاد پہ مقدمہ سننے کے بعد کی بنیاد پہ اس کو مسجد ڈکلئر کر دیا ہے تو اب جب مسجد بن گئی ہے اب لبرلز کے آنکھوں میں بھی کھٹک رہا ہے مغربی دنیا کے آنکھوں میں بھی کھٹک اور جی مسجد کیوں بنائی یہ پہلے چرت اور پہلے چرت تھا تو یہ اتنے پچاسی سال تک یہ ملکیت ہے تم بولے آپ نے کوئی جرت کی کوئی آواز اٹھائی کوئی دباؤ دیا اس پر تو کچھ نہیں ہے جب کوٹ پر آپ نے بیلیو کیا ہے تو اب کوٹی نے فیصلہ کیا اب یہ بھی بیلیو کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں نہیں یہ معاملات بدل رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایک بندہ تو ایک حد تک مجھے کہنے لگا اچھا کل وہ ہے کل سلمانی بنانا شروع کر دیں گے بیت المقدس پہ میں نے کہا بیت المقدس ہم نے کوئی بیچی تھی ہم نے بیچی تھی ہم نے کوئی بیچی ہے کوئی حیکل بنائیں اس کا کوئی ثبوت کوئی پروف کوئی اصول کوئی معاملہ ہے ایک بندہ مجھے کہنے لگا نا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی چرچ کو مسجد نہیں بنایا میں نے کہا سادے بندے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چرچ کو مسجد نہیں بنایا یہ سوال بنتا نہیں ہے ہاں یوں کہو کہ جو مسجد تھی بیت اللہ تھا مکہ تھا وہاں تین سو ساٹھ بت مشرقین مکہ نے ڈال دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فتح مکہ کا موقع ہے ایک ایک بت کو مسجد حرام سے پاک کیا جا رہا ہے جَا الْحَقُ وَزَحْقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوكَا کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑ رہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسے انسان وقت بزرگ پیغمبر جلیل القدر نبی کی تصویریں منحدم ہو رہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی بت بنی ہوئے اور تصویریں منحدم کیا جا رہے ہیں اور اس کو پاک صاف کر کے بتوں کی معاملات سے دوبارہ مسجد اور اللہ کے گھر کا وہی اصلی حکم اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اسٹینڈنگ آرڈر پر جاری فرما دیا تو آپ حق تھا آپ یوں کہتے کہ آج ترکی کی کورٹ کو ہم سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں ہم وہاں کے پریزیڈنٹ آف در ٹرکی حافظ طیب رجب اردگان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ بہت اچھا آپ نے فیصلہ کیا ہے بہت اچھا آپ نے آرڈر جو انا پاس کیا ہے کہ ہاں آپ کورٹ کے بعد حکم آگیا اب مسجد ہی بنے گی تو ہم نے تو فتح مکہ کی یاد تازہ کیا ہے حاک تھا تم یہ کرتے یہ نہیں الٹا کہنا شروع کر دی چرچ تھا پہلے چرچ تھا کوئی سادے بندے کہاں کی لاجک لے کر آئے ہو وہ چرچ تھا صاحب چرچ نے چرچ بیچ دیا صاحب چرچ نے اس کے بدلے میں پیسے لے کر اپنی جیپ مبارک میں رکھ لی ہے اب آپ کو کیا سے اتراز ہو گیا یار مالک ایک بندہ اپنی ملکیت کے اوپر اپنے مالک آنا حقوق رکھنے کے بعد بھی اب ہم جانے ہمارا کام جانے اس کو میں ایک ایک زاویہ سے اور بھی دیکھتا ہوں یہ میں على سبیل تنظل دوسرا جواب دے رہا ہوں عیسائی دنیا اس کے میوزیم ہونے پہ راضی ہے نا آجی راضی ہے میں نے کہا اگر یہ ملکیت والی بات ایک منٹ کے لیے چھوڑ بھی دیں کہہ جی راضی تھی میں نے کہا پچاسی سال سے میوزیم بننے پہ راضی تھی آجی راضی تھی تو میں نے کہا میوزیم ملکیت کس کی ہے آجی عقاف اور حکومت کی ہے تو میں نے کہا حکومت نے اپنے میوزیم کو مسجد بنا دیئے اب اعتراض کیا رہا تم تو راضی تھے کہ چرچ بن گیا لیبرلز اس پہ راضی تھے چرچ کے بعد یہ کیا بن گیا میوزیم بن گیا جب آپ میوزیم بننے پہ راضی ہو تو آپ نے پھر اپنی حقیں ملکی اب تو چھوڑ دیا جب چھوڑ دیا حکومت وقت ذمہ داری ہے وہ اس پہ سکول بنائے کالج بنائے یا مسجد بنائے اس کو یوں بھی تو لیا جا سکتا ہے لیکن اس کے دلائل موجود ہیں بقیدہ کیا کہتے ہیں معاہدے کے معاملات موجود ہیں آپ حکومت والوں نے تو اس کو شائع کر کے دکھا دیئے کئی بار آپ نے نہ دیکھا ہو یہ ویب سائٹ پر موجود ہے آپ ذرا اپنے امام گوگل کو سرچ کر کے ذرا دیکھ لیں وہاں سے آپ کو مل جائے گا تو دلائل کے دنیا میں بات ہے تو اصول کے ساتھ شوایط کے ساتھ اور جو انا کیا کہتے ہیں معاملات کے ساتھ بات ہے ود پروف بات ہو رہی ہے کوئی ایسے صدایبہ سہران نہیں ہے لیکن ان لوگوں کے دل میں جو اسلام کا بغض چھپا ہوا تھا مسجد 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 کیوں بنی مسجد کیوں بنی مسجد اللہ کا گھر بنا تو اللہ کے گھر سے جو اعتراض تھا وہ بات بنی ہے اصل بات یہ نہیں ہے یہ میوزیم بہانہ ہے اللہ کے گھر اور مرکز نشانہ ہے اسلام نشانہ ہے بات کچھ اور ہے تو بیٹا آپ دونوں باتوں میں فرق سمجھئے فرق کر کے جئے تاکہ آپ کو سمجھے بات ہے کیا وہ کہتے ہیں نا دنیا میں اگر رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خزر میں اکثر رازن بھی ہوتے ہیں